بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں؟ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور میں پھر آج ایک نیور ایسے پھیلے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں مغلی کے پراتے یہ پتوں کے ساتھ ہی ہے بھی نہیں ہے میں نے ابھی کاٹ کے اس کو چھینکے رکھوں گی آپ کے ساتھ میں نے گھر شیئر کر لے دیوں پہلے اسی طرح ہوتی ہے پتوں کے ساتھ بجیاں بناتے ہیں تو پتوں کے ساتھ ہی ملاتے ہیں لیکن پراتوں میں نہیں بنایں گے ڈالیں گے مولی کو ہم چھینکے رکھیں گے اور میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب لائک شیئر کمیٹس کیجئے اچھی میری ویڈیو دیکھئے اور مجھے بتائیے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں چلیں مولی کو اچھی طرح سے چھین لیں گے اس کے بعد اس کو کش کر لیں گے قدو کش سے ہم چوپر میں کر لیں قدو کش میں کر لیں پھر اس کے بعد ہم یہ بناتے ہیں سب کیسے بناوں گی دیکھئے گا میرے سٹائل سے اور سردیوں میں تو بہت مزی کے لگتے ہیں پراتھیں مولی کے ہوں جو بھی کے ہوں حالو کے ہوں جو بھی پراتھیں بنایں بچے بڑوں کو سب کو بہت پسند آتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ مولی کے پراتھیں شیئر کر لیں ایک کلو میں نے مولی لی ہے چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں چلیں شروع کر لیتے ہیں بسم اندہ کر کے میں نے یہ ساری دونوں مولیاں جو دکھائی تھی آپ کو ایک کلو وہ قدو کش کر لیں پانی جائے پانی میں نے روزیاں پانی سے زیادہ ہوتا ہے مولی میں نے جو دیا تو یہ روزیاں پانی سے زیادہ ہوتا ہے پانی نہ زیادہ کریں اور چلیں کچھ مسائلہ میں نے مرچنڈ ہی پڑھے پاڑر نمک ایسی مسائلہ اور میں نے زیرہ پاورڈر لیا ہے کارٹر ٹی سپونڈ وہ اٹھ کروں گی اور میں چاڑھ مسالہ ڈال رہی ہوں چٹ پٹا تاکہ میں یہ اٹھ کریں گے اس میں اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ہرہ تینیاں اور پانچ چھا ہریمچ چھوٹی اور کچھ ٹو ٹی بل سپونڈ جتنا ہرہ تینیاں کٹ کر کے رکھا یہ اٹھ کر دیں گے ہم ان کو مکس کر لیں اس کو اچھی طرح سے اور اس کا پانی خوش کرنے تک پکا لیں گے ڈیو مکس کرنے بھی درہ پانچ چھے منٹ پکائیں گے میں نے میڈیم خوش کرنا بھی مکس کریں گے آل رہی مکس کریں گے اور اس کے بعد پانی خوش کریں گے پانی خوش کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے پھر آگے کیا کریں گے اور میں دکھاتی ہو آپ کو دیکھنے میں لگ رائز لیکن وہ آئیل ڈرائز نہیں ہے یہ مولی جدو پیش کی بھی مولی ہے دیکھنے میں لگ رہی ہے کیمرے میں بائیل ڈرائز لگ رہی ہے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں مولی کے پراتے سردیوں میں مولی کے پراتے گووی کے پراتے آلو کے پراتے دال کے بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں اور بچے بڑھوں تو سب کو بہت پسند آتے ہیں پراتے تو کسی طائب کے بھی ہو چٹنیا چاہاں کسان رائتے کے ساتھ بچے سب بہت پسند کرتے ہیں اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا اس کو اور بس پوڑی دے پانچے ملٹہ اور میں نے پانی ڈرائی کرنا ہے بس اس کو کیونکہ مولی تو ویسے بھی کچھی رو کھائی جاتی ہے کشتی بھی اس لیے اس میں کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کچھی پورا سا پانی ڈرائی ہو جائے اس کو چندہ کریں گے ہندے کے پانی ڈرائی ہو گیا ہے ہندے کے سارا پانی ڈرائی کر دیا ہے میں نے پانچ ساتھ ملٹہ سے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تو ڈرائی ہو جاتا ہے پانی جو تھوڑا سا ہوتا ہے اس میں انزر اور اب اس کو تھنڈا کریں گے فریم آف کر دوں گی اور اس کو تھنڈا کریں گے پھر پناٹھی بنائیں گے تھنڈا کر کے بنائیں گے گرم کے بھی نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے آٹر نارمل جیسے گونتے ہیں روٹی کا ویسے آٹر گون کے پیڑا بنا لیا ہے یہ دو تین پیڑے بنا لیا ہے اور یہ تھوڑی سی روٹی بیل لی اب اس پہ ڈالوں گی میں یہ میں نے تھنڈا کر لیا ہے اب اس پہ ڈالیں گے اور پیڑا بنا کے فرائی کریں گے اس کو بیل کے ہنکرل کے ہاتھ سے جتنا بھی آپ بھرنا چاہیں اتنا رکھ دیں اب اس پیسے پکڑ کے تھوڑا تھوڑا پیڑا بنا لیں گے اور پیڑیں گے اس طرح کر کے ہلکے ہاتھ سے اور تھوڑا سا خوشکاٹا لگا کے بہت سا یہاں خوشکاٹا ڈالیں گے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے بیلیں گے میلن سے یہ دیکھیں میں نے ہلکے ہلکے ہاتھ سے بیل کے ڈال دیا تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھوڑا پی اس کے بعد ڈال دیا اب یہ ایک طرف سے سکھ جائے گا تو پلٹوں گی اور پیر آئل ڈال کے گھی آئل پرائے کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے آئل ڈال دیا ہے پرائٹے پر اب اس کو پلٹ دیں گے اور دونوں طور سے گولڈن کر کے اتار دیں گے یہ دیکھیں کتنا گولڈن کلر آیا ہے وہ خستہ کرا رہے ہیں بنے پرائٹے اب اس کو اتار دوں گے پھر باقی بھی ایسی بنا دوں گے یہ دیکھیں مزیدار گرمہ گرم مولی کے پرائٹے تیار ہیں بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں میں نے سرف کیا ہے یہ گاجہ اور مکس اچار کے ساتھ اور دہی ہے آپ چٹنی سے رائٹے سے جس سے بھی دلچائے بنائیں بہت ہی مزیدار پرائٹے بنائیں گرمہ گرم ہیں اور بہت ہی چٹ پٹے سے ان کو انجوائے کریں کھائیں اپنے اپنے گرم میں ضرور بنایئے اگر آپ یہ ضرور بتائیئے مجھے کیسی لگی ہے آپ کو میری عدد سے بھی پسند آئی ہے تو مجھے ضرور بتائیئے بتایا کیجئے اور چٹنی کے ساتھ بھی بہت مزیدار لگتے ہیں لیکن ابھی میں نے چٹنی نہیں بنائی گلہ خراب ہے تو اس لیے میں نے صرف اچار رکھا ہے ویسے تو خیر اچار سے بھی گلہ خراب ہوتا ہے لیکن میں تھوڑا تھوڑا سا لگا کے چکلیں گے چلیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھئے میری ریسے بھی کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو پسند آئیے تو ضرور بتائیئے کسی نئی ریسے بھی کے ساتھ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ